بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام دیکھوں تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ سب کو رمضان مبارک جی اب اگر آپ نے رمضان سے پہلے یہ تیاری نہیں کی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب بھی کر سکتے ہیں ابھی تو دو روزے گزرے ہیں آج ہی آپ سب سے پہلے چٹنی کو ریڈی کر کے رکھیں جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گی ابھی آپ نے سب سے پہلے دھنیا کا ایک بڑا بنچ لینا ہے اسے باریک کاٹ لینا ہے اور اتنا باریک بھی نہیں کاٹنا رفری کاٹ لینا ہے اور اسے واش کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے پودینہ لینا ہے میں نے دو بنچ پودینے کے لیے ہیں آرچہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری چٹنی کڑوی ہو جاتی اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پودینے کے پتیوں کے ساتھ اس کی ڈنڈیاں می کاٹ دیتے ہیں جو ہماری چٹنی کڑوی کر دیتی ہے آپ نے صرف پتے یہاں لینی ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے ہری مرچے لینی ہے اپنے ساتھ سے پانچے ساتھ جتنی آپ کو کم زیادہ مرچے کرنی ہے آپ کر لیں اب میں جگ میں سارت دھنیا پودینہ اور ہری مرچے ڈال دوں گی آپ ساتھ مسائلے ڈالوں گی نمک ایک ٹی سپون اور بھونا کٹا زیرہ ہے ایک ٹی سپون پھر آپ نے کٹی بھی لینی ہے ایک ٹی سپون اور انار دانا ڈالنا ہے تاکہ ذرا چٹ پٹا بنے دو ٹی سپون آپ نے انار دانے کے ڈالنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے جی اس کے اندر 3-4 کپ پانی ڈالنا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا کوشش کرنا کم پانی میں ہی یہ ہو گرائنڈ پھر اب ہم اسے گرائنڈ کریں گے اور جی اگر آپ چاہیں تو اس میں ثابت لسن کے 15-16 جویں ڈال دیں ادر کا دو انچ کا ٹکڑا ڈال دیں میں نے گرائنڈ کیا اور لسن ادرک ایڈ کیا یہ دیکھیں ایک ٹی بل سپون بھر کے میں اس میں لسن ادرک ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو دوبارہ سے آپ نے گرائنڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے جی اس کو سیف کرنے کے لیے آئس کیوبز میں ڈال دینا ہے جس طرح سے میں رکھنے اس طرح یوز کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ ایک کیوبز نکالیں اور دہی کے رہتے میں ڈالیں اور اگر ہم اکٹھی کر کے کسی باکس میں بڑے میں ڈالیں گے تو پھر اس میں سے نکالنا توڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ ایزیلی آپ کے لیے یوز میں آ جائیں گی اور آپ کو کوئی خپنا بھی نہیں پڑے گا ٹھیک ہے پھر میں نے اسے اوورنائٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا نیکس دے دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ فریز ہو چکی ہوئی ہے پھر میں نے ان کو جی ایک پلیٹ میں نکال لیا یہ دیکھیں اور اب میں یہ جو چٹنی ہیں چٹنی کی کیوبز جو بنائی ہیں ان کو میں زیپ لوگ بیگ میں سیف کر دوں گی اور اسے ارام سے ایک سے دو مہینے تک لائف میں عام دنوں میں بھی صرف رمضان میں نہیں عام دنوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھیں جس طرح میں ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس کی بس آپ نے ائر نکال لی گی ہیں اور اس کو زیپ لوگ ویگ میں ڈالیں اور اسے فریز کر دیں اور جب دل چاہے آرام سے نکال لیں یہ تھی ہماری ٹیپ نمبر ون اب ہم جا رہے ہیں ٹیپ نمبر ٹو کی طرف ٹیماتٹروں کو کس طریقے سے آپ سیف کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ثابت ٹیماتر بھی فریز کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایشو جو ہوتا ہے کہ سمٹائنم محبت اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم سارے ٹیماتر پہلے نکالیں پھر ان کو ڈی فروز کریں سکین اتاریں ان کو توڑیں کوٹیں اور پھر سالن میں ڈالیں اس لیے ٹائم سیونگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس طریقے سے اس میتھوڈ کو میرے فالو کریں اور آپ یقین کریں آپ کی لائف اور زیادہ سان ہو جائے گی اور یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے کرنا کیا ہے جی آپ نے ڈیٹھ کلو پیاز ٹیماتر لینے ہیں سوری ٹیماتر لال لال میں نے ٹیماتر لینے ہیں اور جی اس کو میں نے دھ کڑائی میں آپ نے بنانا ہے آپ نے اس کے اندر یہ دیکھیں کٹ کیے ہوئے سارے ٹیماتر ڈال دینے اور آپ نے اس میں صرف ہاف کپ سے تھوڑا سا پانی بس زیادہ ڈالنا ہے اور اس کو نہ زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا بس اس کو بس میڈیم فلیم پہ نا آپ نے گلنے کے لیے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں بیس سے پچیس منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے سوفٹ ہو گئے تھے آپ یہ بلکل ریڈی ہو گئے آپ چاہیں تو اس کو مزید اس کے پانی کو سکھا لیں ورنہ اس کو اس طرح ایس ایسٹیز اس وقت بھی آپ چولے کو بند کر سکتے ہیں میں نے بند کر دیا تھا دیکھیں اب یہ تھنڈے ہو گئے ہیں اب میں اس کو کر دوں گی گرائنڈ اور یہ دیکھیں آپ نے گرائنڈر جگ میں ڈالنا ہے جو پر میں جس میں مرضی آپ ڈالیں اور اسے آرام سے آپ گرائنڈ کر لیں میں نے اس میں کچھ نمک کوئی اوئل کوئی چیز نہیں ڈالی کوئی سرکہ نہیں ڈالا بس ایسٹیز ٹیماتر کو میں نے گرائنڈ کر لیا اور آپ یہ دیکھیں میں ان کو سیف کرنے لگی ہوں آپ چاہیں اس کو بھی آ پینر تو ان کے اندر میں نے ڈال دیا تھا اب میں نے ان کو یہ دیکھیں اوورنائٹ رکھا تھا ماشاءاللہ سے یہ ہارڈ ہو گئے ہیں اب میں ان کو بھی نکالنے کے بعد زیپ لوگ بیک میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں آرام سے نکل آئے ہیں جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ آرام سے دو تین کیوب اپنے نکالیں گے اور جس میں بھی آپ نے ڈالنا ہوگا سالر میں چاول میں آپ ایزیلی ڈال سکیں گے آپ کو الگ سے گرائنڈ نہیں کرنا پڑے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھی ریڈی ہو گیا اب ہم آئیں گے جی ٹیپ نمبر تھری کی طرف لسن ادرک کے پیس کو ہم پہلے ہی گرائنڈ کر کے رکھ لیں گے رمضان سے پہلے کیونکہ بہت زیادہ اس کا تو یوز ہوتا ہے گھر میں ہر سالر میں چکن سبزی مٹن بیف ہر چیز میں اس کے لیے جی میں نے ایک کلو دیسی لسن لیا ہے باریک اور آدھا کلو میں نے جنجر لیا ہے دیکھیں دونوں کو میں نے آپ نے سب سے پہلے میں نا لسن کو گرائنڈ کر رہی ہوں اور آپ نے اس کے اندر اپن اس حساب سے ایک ٹیبل سپون بس میں نے نمک ڈالا ہے اس تمام لسن ادرک میں زیادہ ایڈ نہیں کیا اور تھوڑا تھوڑا بس پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے زیادہ پانی کو شچ کریں ایڈ نہ کریں اس کو دیکھیں جس طرح میں نے سارا لسن گرائنڈ کر لیا ہے اسی طرح ہی بعد میں میں نے الگ سے گرائنڈ کر دیا تھا سارا یہ ادرک ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا گرائنڈ ہوا ہے پھر ہم نے جی ان سب کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ دونوں چیزیں یک ج ایک جیسے مکس ہو جائے بلکل تاکہ جب ہم اسے سیف کریں تو لسن ادرک بلکل مکس ہوا ہو اور ہر سالن میں ہم ایزی لیز کو یوز کر سکیں ٹھیک ہے اور اس سے بھی بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ صرف رمضان میں ہی نہیں آم دنوں میں بھی یہ طریقہ یوز کر سکتے ہیں اچھا جی میں نے آپ کو ایک ٹیپ بتانی تھی کہ آپ نے جس جار میں رکھنا ہے آپ نے اس کو فل نہیں بھر کے رکھنا ہے دیکھیں میں نے جتنا کم رکھا ہے نا اتنا آپ نے لازمی کم رکھنا ہے کیونکہ نا آہ ایسا ہے اس کے نیچے پانی ہی آتا ہے اور یہ لسن ادرک اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ لیک ہونے لگ جاتا ہے پانی اس لئے بہتر یہ آپ نے اتنا گیپ رکھنا ہے اور پھر آپ نے فریج میں ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ جی ہماری نیکس ٹیپ ہے آپ نے جی سٹرابری لینی ہے اور اس کو کس طریقے سے آپ نے سیف کر کے رکھنا ہے تاکہ رمضان میں آپ ایزی لی آپ اس کے اس کو یوز کر سکیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی میں نے دو کلو کے قریب سٹرابری لی ہے یہاں پر اس کو میں نکال رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس طرح ہی شوپر میں آیا ہے نا ٹرس میں میں نے دیکھا ہے وہ ایسے ہی ایزیٹ اس شوپر کو فریز کر دیتے ہیں اور پھر جب اسے یوز کرنا ہوتا ہے اسے نکالتے ہیں اور پھر توڑتے ہیں پھر اس وقت اسے دھوتے ہیں پھر وہ کیا اس نے دھولنا ہے اپنی سبنی کرنا ہے آپ نے اس وقت اسے واش کر لینا ہے دیکھیں اس کا پانی سارا نکل گیا ہے میں نے اچھا سا اسے واش کر لیے کیونکہ اس میں کافی مٹی ہوتی ہے جب بھی ڈرائی ہو جائے گا نا آپ نے اس کے گرین پارٹ الگ کر لینا ہے کوئی ٹائم نہیں لگتا آپ بس ذرا سا اپنا ٹائم نکال کے سٹارٹ میں کام کر لینا تو بڑی بچت ہو جاتی ہے ٹائم کی اور بہت اچھا سافت اتر آپ کو یہ سٹرابری مل جائے گی دیکھیں میں نے اس کو اس طرح کلنگ ریپ سے دونوں کو کور کر لیا ہے اور کور کرنے کے بعد اس کو میں نے آپ کو دکھایا ہے پہلے آپ نے کلنگ ریپ سے ایزیلی آپ نے اس کو کور کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں برف میں جنتی ہے اور آپ نے اسے نیکس تکے میں نے نکالا یہ ہرت ہو چکے ہیں اور یہ بلکل آئس کیوپ کی طرح ہرت ہو چکے ہیں جب آپ نے ملشک بنانا ہوگا تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا اب آپ اسے tap不到 bag میں ڈالیں گے تو یہ اب اب نہیں چپکیں گے اگر ہم اس کو wash کرنے کے بعد دینگی آہ تو وہ سارے چپک جائیں گے اپس میں دیکھیں آپ اس Bird Transfer کی طرح مطفح ہرت ہرتا دیکھیں کتنا ایزی لی آپ اسے ڈالیں گے سپلوگ بیگ میں اور اس کو بھی آپ نے فریز کر دینا ہے اور جب دل کرے آپ اس کو ملشک بنانے کے لیے یوز کریں دیکھیں کتنا ایزی ہو گیا اور جی پھر آپ نے کیا کرنا ہے جگر ملشک بنانا ہے میں نے صرف اس کی سٹرابری ڈالی ہے اس میں اسے گرائنڈ کیا چینی ڈال کے اور آپ نے اپنے بیر مگ میں ڈال دینا ہے اور جی مزدار قسم کا رمضان کی افتاری کے لیے ہمارا ایزی لی سٹرابری ملشک ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی بہت ایزی ٹپ تھی اسی طرح جی چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں اس سے بس ہماری لائف ایزی ہو جائے گی نیکس ہے جی سفیج چینے تو بہت ضروری ہوتے ہیں رمضان میں ہر وقت یہ ویسے بھی عام لائف میں بھی بوائل کر کے فریزر میں میں رکھ لیتی ہیں لیکن رمضان میں میں نے یہ آدھا کلو سفیج چینے لیے تھے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنے میں نے اب ان کو اس طریقے سے پیک کر کے رکھ دیا تھا فریز کر دیا تھا آپ نے بھی اس طرح آدھا کلو ل دیکھیں کہ اوور نائٹ میں نے سوک کر دیا تھا انہیں ٹھیک ہے نیکس ڈے میں نے جی اس کے اندر کوئی میٹھا سوڈا نہیں لگانا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے بلکو میٹھا سوڈا نہیں لگانا کیونک واش کر کے ہم نے اوور نائٹ سوک کیے ہوئے تھے آپ نے جس برطن میں گلانے آپ نے اس کے اندر یہ سارے چنے ایزی ٹیز ڈال دینے اگر آپ چاہیں تو کوکر میں بھی اس ٹیم لگا سکتے ہیں میں نے جی اس کے اندر ایک لیٹر کے قریب پانی ایٹ کیا تھا اور اس کے بعد اپنا یہ دیکھیں ہاف آف لیٹر کے ایک جگ میں ہاف لیٹر آتا ہے اس میں دو جگ بھر کے ڈالا ہے اس میں اور پانی ڈال دیا تھا پھر آپ نے اس میں نمک ایٹ کرنا ہے جی اپنے حساب سے زیادہ نمک بھی ایٹ نہیں کرنا بس آپ نے دیکھنے جیسے میں ایٹ کر رہی ہوں بنگ سولٹ میں یوز کرتی ہوں آپ بھی کوشش کریں بنگ سولٹی یوز کیا کریں کھانوں میں ایک ٹی سپون بہت ہے تھا اس کے ہاف کے جی کے لیے میں نے ڈالا اور اس کو درمیان میں میں چک کرتی رہی ہوں اور ماش پانی بس رہ گیا تھا اس کا اور یہ بلکل ریڈی ہو گئے تھے آفر 30 منٹ اگر آپ کو کر میں کریں تو اگر اوورنائٹ آپ نے کیا ہے تو پانچ سے سات منٹ میں گل جائیں گے زیادہ دیر نہیں آپ نے لکھنے کیونکہ ہم نے میٹھا سوڈا نہیں لگانا اسے اس لیے یہ بیس سے تیس منٹ تک نہ یہ گل گئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں نے اس کا پانی ڈرین کر کے سائٹ پر سنبھال دیا تھا وہ بھی تاک کہ جب میں کھانا بنا ہوں یا اس کے چاڑ بنا ہوں تو اس میں یوز کر لوں گی اور اپنے چینل کو اٹھنڈا کر کے چنل کو میں نے اس طرح زیپ لک بین میں ڈال دیا تھا جب رمضان میں ہم نے چینل چارٹ بنانی ہو گئے رام سے ہم نکالنے گے رام سے چینل چائٹ بنانے گے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ چھوٹ چھوٹ ٹیپس ہیں یہ آپ سب فالو لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اچھا جی اب میں آپ کو یہ سابسو کا دھنیا اور زیرے کو سیف کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں تاکہ اس پ ہم نیوز کریں ہمارے پاس پہلے ہی ریڈی ہو سب سے پہلے جی آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ کوئی اپنے سپیشل نہیں ہے نہیں کرنا کہ جتنا بھی آپ پاس ایک پیکٹ جیسے ہم لیتے ہیں مارکٹ سے پچاس گرام سو گرام دو سو گرام کا جتنے کا بھی سابت سو کے دنیا کا پیکٹ ہوتا ہے آپ نے اسے اس میں رکھنا ہے فرائے پین میں اسے ڈرائے روز کرنا ہے میڈیم لوون نہیں کرنا پاکٹ چھو mastering رن はい اسے کے لئے ھื senолот카 کودھیں تو اس کو پیاری سی کچھ ب کا کیا ہے پیسے احمد سو گرام پیکٹ ہوسے- پلparentام بھوڑ کٹ چکے پھر آپ نے اس اچھی بھننے کے بعد کسی پیٹ میں ڈال کے ٹھمڈا کر لینا ہے پئر حال ہوں لیا ہے اسے بھی نیوز کٹ پ پیٹ میں بدشگیری کرے تھے یہ دیکھیں ، اور آپ نےا کچھ وہ کیک اپنے کا پھول کریں پند کر ہوں کے لڈین چھو کڑھ صالہ تک کریں اپنے سے بلکل اس طرح دردرہ سا کوٹنا ہے جیسے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے میں آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں کیونکہ ہم نے جب اپنے پکوڑوں وغیرہ میں یا سالوں میں ڈالنا ہے یہ کڑی کے اندر بھی ہم ڈالتے ہیں تو ہمیں اس طرح کا چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ریڈی ہو گئے اسی طرح ہی ہم نے ایک پیکٹ اور لینا ہے یہ میرے پاس سو گرام کا زیرہ تھا سفیز زیرہ ہے کالا زیرہ ہے وہ یا سفیز زیرہ جو بھی ہو آپ نے وہ بھی ڈرائی روز کرنا ہے سائی پین میں ڈال کر اس کی وہ بھی میڈیم ٹو لو فلم پہ کرنا ہے اور اتنا بھوننا ہے کہ اس کی پیاری سی بھی خوشبو آنے لگ جائے اس کو بھی یہ بہت ضروری دو چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ زیرہ جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کھانوں میں ہر سامن میں زیرہ ڈالتا ہے لیکن اگر آپ اس طرح ڈرائی روز کر کے اسے ہلکا سا کوٹ کے کرش جو زیرہ ہوتا ہے وہ ڈالیں نا کھانوں میں آپ یقین کریں بہت ہی زبردست کھانے کا ٹیسٹ بھی بدل جاتا ہے اس سے جب ہم یہ اسی طرح یہ بھونہ کھٹا جب زیرہ ہم اپنے دھائی بلوں میں بھی ڈالیں اوپر سے چھیر کے سپرنکل کریں بہت زبردست ہوتا ہے اچھا جی اس کو بھی ڈرائی روز کر کے میں نے اس کو جی ٹھنڈا کرنے کے بعد گرائنڈ کر لیا تھا اس کو بھی میں نے پورڈر بلکل نہیں بنائی ہے دیکھیں اس کو بھی میں نے دردرہ سا کوٹا ہے گرائنڈ کیا مطلب ہلکا سا بس آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد جی جب یہ ہو جائے گا ریڈی اس کے دیکھیں ابھی میں نے گرم گرم کوئی کر لیا ویڈیو کمپلیٹ کرنی تھی آپ نے ٹھنڈا کر کے کرنا آپ نے ایسے نہیں کرنا اگر آپ کو میرے ٹیپس اچھی لگی ہیں تو میرے چینل کو لائی شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کرنا تاکہ آپ کو اس طرح کی انفرومیٹیو ویڈیو آگے ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ